السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہزار دیس ابھی ہم اور آپ کرونا وائرس سے جوج رہے ہیں پوری دنیا پریشان ہے ایک سو اسی ملکوں کے اندر کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے سعودی عرب کے اندر بھی ہے سعودی عرب نے الحمدللہ اس سال اچھا فیصلہ کیا ہے یہ سعودی عرب کے اندر جتنے لوگ ہیں انہی میں سے کچھ لوگوں کو چاہے باہر کے رہنے والے ہو یا اندر کے رہنے والے ہو حج کرنے کی اجازت ملے گی باہر سے لوگوں کے لئے اس سال حج نہیں ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ لوگ کہنے لے گے جی حج نہیں ہوا تو کیا مت آ جائے گی ارے بھائی یہ مجبوری کے تحت ہے پوری دنیا میں لگ بھگ پانچ لاک کے قریب لوگ کرونا وائرس میں جا چکے ہیں مر چکے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جلسیت ہم سب لوگوں کو نجات دے دے آمین سعودی گورمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے بہت اچھا فیصلہ ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کا پیڑ تو دکھے گا ہی پھر اسی طریقے سے اگر اجازت مل جاتی باہر سے لوگوں کو آنے کی حج کرنے کی تو لوگ کہتے ہیں دیکھو سعودی عرب نے بلایا اور سب لوگوں کو کرونا وائرس میں مار دیا تو چت بھی ان کا پٹ بھی ان کا کسی بھی حالت میں یہ لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ اور ولی اہد محمد بن سلمان حفظہ اللہ اور پوری ٹیم مبارک بات کے مستحق ہیں کہ ان لوگوں نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے لوگوں کی جان بچانا زیادہ ہمیں میرے بھائیو باہر کے لوگوں کے لیے حج وقتی طور پر اس سال کے لیے بند ہو گیا آئندہ سال انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت آ جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی حج کیا ہے خیر یہ لوگوں نے فارم بھرے تھے دوہزار بیس میں چودہ سو اکتائل سجیری کی میں بات کر رہا ہوں گھبرانی کی ضرورت ہے انشاءاللہ آئندہ موقع ملے گا اللہ سے دعا کرتے رہیں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے سعودی گورمنٹ نے یہ جو فیصلہ لیا ہے پروینشن اس بیٹر دین کیور احتیاط علاج سے بہتر ہے الوقایتو خیر من الالاج پرحیز علاج سے بہتر ہے اس لئے لوگوں کی جان بچانا زیادہ اہم ہے اب آئیے کچھ لوگ یہ حدیث بیان کریں گے تو میرے بھائیوں یہ حدیث یہاں پھٹ نہیں ہوگی جس طریقے سے ثواب بند ہوا تھا تو یہ مجبوری کی وجہ سے تھا لیکن لوگوں نے واویلا مچا دیا کیامت آ جائے گی کیامت آ گئی ایسی بات نہیں ہے تو حج بیت اللہ ہو رہا ہے لیکن باہر کے لوگوں کے لئے نہیں ہے دو ہزار بیس میں چودہ سو اپتالیس حجین میں اس لئے میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ایک حدیث لوگ پیش کریں گے واویلا مچائیں گے صحیح بخاری کتاب الحج حدیث نمبر ون فائیب نائن تھری لا تقوم السا حتی لا يحج البیتو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بیت اللہ کا حج روک نہ دیا جائے تو روکا نہیں گیا ہے الحمدللہ اندر والے لوگ کر رہے ہیں اور لوگوں کی خواہش تو ہے تو یہ مجبوری کے تحت ایسا ہے لیکن یاد رکھئے گا یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد بھی حج اور عمرہ چلتا رہے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں تو اتنا جلد قیامت نہیں آ جائے گی گھبرائیے نہیں تیاری کیجئے بس حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الحج حدیث نمبر ون فائیب نائن تھری لا يحجن البیتو ولا يعتمرن بعد خروج یاجوج وماجوج کہ بیت اللہ کا حج اور عمرہ ہوگا یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی اس کے نکلنے کے بعد بھی اس لئے یہ حدیث کو یہاں پھٹ نہ کرے قیامت کب قائم ہوگی صحیح مسلم کتاب الیمان حدیث نمبر ون فور ایٹ لا تقوم الساہتہ لا يقال فی الارض اللہ اللہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ کرنے والے لوگ موجود ہیں الحمدللہ لوگ تو عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں حج پہ جانا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے اس لئے نہیں جا پا رہے ہیں سعودی گورمنٹ مبارک بات کی مستحق ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے لوگوں کی جان بچانے کیلئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سعودی گورمنٹ کو قیامت تک قائم رکھے ان سے دین کا کام لیتا رہے ان کی جو خدمات ہے پوری دنیا میں مشہور ہے حاجی لوگ عمرہ کرنے والے لوگ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمالے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قیامت تک کام لیتا رہے یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جلس جل اس مہاماری سے ہم لوگوں کو نجات دے دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ